السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لبائک 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 یا رسول اللہ حکومت نے ہمارے تمام مطالبات مان لی ہیں شفیق مینی صاحب ایس کانفرنس کر رہے ہیں ساتھ میں رانہ سناؤلہ صاحب بیٹھے ہیں آپ انہی کی زبانی سنیں تمام مطالبات مان لی گئے ہیں لبائک پاکستان کے اور یہ پہلا لونگ مارچ ہے جو کہ پچیس دن جاری تھا پر ابھی بھی جاری ہے پور امن لونگ مارچ کوئی کسی کا نقصان نہیں ہوا کوئی سرکاری املاق کا نقصان نہیں ہوا کوئی فوجی تنصیبات کا نقصان نہیں ہوا اور اتنا پور امن مارچ ہم نے پہلے نہیں دیکھا آپ سنیں واش دیس اس کو کراچی سے مزارک آیت سے نکلا اور جس کو الحمدللہ بہت زیادہ عوامی وزیرائی ملی یعنی ہر دس پندرہ کلومیٹر بعد اس کا زیمشان استقبال کیا گیا اور وہ اپنے جو مخصوص راستے تھے اس سے ہوتا ہوا لاہور پہنچا پھر لاہور سے جو دوسرا مرحلہ جہلم تک پہنچا الحمدللہ تحریک لبائک نے اپنے جو مطالبات حکومت وقت کے سامنے رکھے تھے تو جس میں جو میں مطالبوں میں سب سے پہلے ناموسر سالک صلی اللہ علیہ وسلم و خط و نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے تھے کیا بار تو اور جو اس ملک میں غریب عوام کے لیے جو پر اثر آواز دی تو ہماری الحمدللہ پورے تحریک کی اور بالخصوص جو ہمارے امیر محترم ہیں حضرت قبلہ حافظ سعید حسین رضوی حافظ اللہ ان کا یہ دلی خواہشتہ اور وہ مسلسل اس لگن میں اور اس محنت میں لگے دے کہ کسی طریقے سے ہم اس اپنے غریب عوام ہم کو علیف دے اور جو ملک میں حالیہ شدید گستاخیہ ہوئی ہے اس کی روک تام ہو تو اس سلسلہ میں الحمدللہ ہم نے ایک پورا من طریقے سے مارت کیا جو کہ اتنے طویل راستے میں الحمدللہ کہیں ایک جگہ پر بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جہاں پر کوئی ناخشکوار واقعہ پیش آیا ہو یا کسی جگہ پر کوئی زبردستی کی گئی ہو یا کسی جگہ پر اس طرح کی اچھا یہ آپ سارا سن رہے ہیں ناظرین رہنا سناؤللہ کا جو چہر ہے نا وہ اترا ہوا ہے اترا ہوا ہے یا نہیں اترا ہوا کمنٹس بوکس میں بتائیے گا بلکہ الحمدللہ جہاں پر طول پلازے آ گئے تو وہ بھی ادا کی گئے اس کی جو ہے نا وہ یعنی اس طرح پورا من طریقے سے شاید پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی تو اس وقت جب آپ نکلے تو آپ نے یہ جو مسائل تھے یہ سامنے رکھے تھے بالخصوص اس میں جو ہماری بہن ہے آپ یا صدیقی کی حوالے سے آپ نے صدیقی کی رہائی کا مطالبہ گجرمالہ سے آگے حکومت وقت نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور ہمارے مذاکرات شروع ہوئے پھر الحمدللہ جب ہم یہاں پہ محترم جناب رانہ صنع اللہ صاحب اور محترم صلی اللہ رایہ صادق صاحب اور عصاق دار صاحب اور یہاں پہ جو ہم نے الحمدللہ ان کے سامنے اپنے مطالبات رکھے تو وہ مطالبات جو کہ ناموس رسالت کے حوالے سے تھے یا اپنی بین آفیہ صدیقی کے حوالے سے تھے یا وہ مطالبات جو کہ غریب عوام کی لئے اور یہ جو کمر توڑ مہنگائی ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں جو اس وقت بہت زیادہ ہے تو اس حوالے سے الحمدللہ جو بات چیت ہوئی تو میں انتہائی مشکور ہوں کہ بغیر کسی تصادم کے بغیر کسی اس طرح کی محول کے الحمدللہ پرمن طریقے سے یہ ہماری بات چیت جو ہے وہ مطالبات حکومت نے مان لیے ہمارے مطالبات حکومت نے مان لیے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ عاشقان رسول کو بہت بہت مبارک ہو اور لبیق والے جب بھی باہر نکلے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی ہے پہلے لبیق کے خلاف پانچ دفعہ کریک ڈاؤن ہو چکا ہے آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو ہمیں یاد ہے ذرا ذرا مران خان دور میں لبیق کے کارپنان کو قائدین کو گرفتار کر لیا گیا اور لبیق کے خلاف کریک ڈاؤن بھی ہوئے پانچ دفعہ کریک ڈاؤن بھی ہوا بہت بہت دفعہ لبیق والے روڈز پہ آئے پہلی دفعہ عوام کے لیے باہر آئے پہلے تو نموس رسالت کے لیے باہر آتے تھے لیکن پہلی دفعہ عوام کے لیے باہر آئے پاکستان کے لیے باہر آئے قوم کے لیے باہر آئے اور کامیابی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کی بہت بہت مبارک عاشقان رسول کو خاص طور پر لبیق کارکنان کو اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں بیل آئیکان کو پریس کر دیں تاکہ آنے وال نیچ سٹوڈیو آپ کو مل سکے اپنا بزرہ خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ